بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کلیوں کی کٹنگ کا راز شیئر کروں گی ہم نے ایک فٹ بارہ انچ کے جتنا یہ کپڑا لیا تھا سیدھا اب ہم اس کے دو انچ کا اس طرف سے اور پلٹ کے دوسری سائٹ سے دو انچ کا نشان لگا کے یہ فولڈنگ کر لیں گے یہ کلیوں کی شیپ کٹنگ ہو جائے گی یہ میں آپ کو تھوڑے سے کپڑے میں زیادہ فلیر کی کلیاں کٹنگ کرنے کا راز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس سے فٹنگ کی شیئر بھی بہت اچھی آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب ہم نے پرنٹ کپڑے کے ساتھ سمپل فیبرک لیا ہے تو اس کی بھی ہم نے اسی طریقے سے کلی کٹنگ کر لی تھی اب ہم نے ایک طرف سے ترچی ہے کلی ایک طرف سے سیدھی ہے تو گائز ہم نے اس بات کا خیال رکھنے ہے کہ ہم نے سیدھی سائٹ کلیوں کے دوسری کلی کے ایک کلی کی سیدھی سائٹ دوسری کلی کی ریب سائٹ سے سٹیچنگ کر لینی ہے تو اس طریقے سے یہ ہم نے ساری کلیاں سٹیچ کری ہیں تو وہ ہم نے ناف تک سیدھی سلائی لے کر آنی ہے اس کے بعد ہم نے ریب لے کے چلی جانی ہے جو کلی ریب ہوگی اس کے ساتھ ریب کر لینی ہے اور یہ جو اضافی کلیاں کلیوں کے تکون وغیرہ نیچے نکلی ہوئے ان کی آپ نے کوئی ٹینشن لینی ہے ان کو ہم بعد میں ڈبل کر کے بائیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیوں کا کتنا پیارا فلیر ہم نے بنا کے ریڈی کر لیا ہے